السلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جوسر بلینڈر مشین کی ریپیرنگ کے طریقہ پسکس کرنے جا رہے ہیں دوستوں اس جوسر بلینڈر مشین کا یہ کپلنگ گھس چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو اس کے داد بنے ہوئے ہوتے یہ بلکل ختم ہو چکے ہیں اسی وجہ سے یہ اندر والے اس جک کے ربڑ کو بھی خراب کر رہا ہے یہ دیکھیں اس کا جو یہ ربڑ لگا ہوا ہے اگر اسی پہ آپ اسے چلاتے رہیں گے تو یہ ربڑ بھی گھس جائے گا دوستوں اس کپلنگ کو چینج کرنا نہایتی آسان ہے اسے کوئی عام بندہ بھی آسانی سے چینج کر سکتا ہے صرف کچھ چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں الٹی چوڑی بنی ہوئی ہوتی ہے یعنی جیسے کہ کوئی چیز کو ہم ٹائٹ کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں اور کھولتے ہیں تو اس طرح سے کھولتے ہیں عام طور پر کوئی بھی چیز کلاک وائس ٹائٹ ہوتی ہے اور انٹی کلاک وائس کھولتی ہے لیکن اس میں چوڑی جو ہے الٹی بنی ہوئی ہے اس میں انٹی کلاک وائس چوڑی ٹائٹ ہوتی ہے اور کلاک وائس چوڑی کھولتی ہے تو اب اس میں بھی دو طرح کے کپلنگ ہوتے ہیں یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اس چیز کو گوھر سے دیکھنا ہے یہاں پر دیکھیں ایک نٹ لگا ہوا ہے اور کسی کسی میں یہاں پہ بوش بنا ہوا ہوتا ہے بوش پہ یہ ڈائریکٹ ٹیڈ ہوتا ہے تو اس میں یہاں پہ ایک نٹ لگا ہوا ہے اس نٹ کو ہمیں کھولنا ہے یہ کپلنگ باہر کی طرف آ جائے گا کپلنگ میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ڈائریکٹ بوش ہے اس کے اوپر آپ نے اس نٹ کو کھول کے لگا دی رہا ہے یہ اس میں جا کے فکس ہو جاتا ہے اسی طرح کا ایک دوسرا کپلنگ بھی آتا ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں دکھایا ہے اس میں یہاں پہ چوڑیاں بنی ہوئی ہوتی یہ ڈائریکٹ جا کے ہم اس طرح سے اس میں لگا کے اور اسے ٹائٹ کر دیتے ہیں پہلے اسی بات کو آپ نے سب سے پہلے گور کرنا ہے کہ اس کے اندر چوڑی بنی ہوئی ہے یا اوپر سے نٹ لگا ہوا ہے ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ نے اس میں دو تین گھترے تیل کے دے دینے جو تیل سرائے مشین میں ڈالے جاتی ہے وہ تیل ڈال کے آپ اسے دو چار گھنٹے چھوڑ دیں یا پھر ایک دن کے لیے چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ کے پاس وڈیو ٹھوٹی ہے تو اسے آپ لگا کے آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں گے تو یہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے اس نٹ کو کھولنے کے لیے آپ نے پہلے آئے لیے وڈیو ٹھوٹی کا استعمال کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر نٹ لگا ہوا ہے یا ڈائریک کپلنگ میں چھوڑی بنی ہوئی ہے اس کے بعد پھر آپ نے اسے کھولنا ہے اس کے بعد اسے کھولنے کے لیے ایک تو اس طرح کے چابی ہوتی ہے اس چابی کو آپ یہاں پہ اس طرح سے لگا کے اور نیچے سے پکڑ کے کھول سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو مشین کھولنا پڑے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو اس طرح سے کوئی پیچکس کی مدد سے ہلکا ہلکا چھوڑ دیں گے تو یہ کھول جاتا ہے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کی چھوڑی کلٹی بنی ہوئی ہے اس طرح سے عام طور پر چیزیں ٹائٹ ہوتی ہیں ہمیں اس طرح سے اسے کھولنا ہے اس کے اندر کیونکہ نٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ چھوڑی بنی ہوئی نہیں ہے تو ہم اسے ڈائریک گھوما کے نہیں کھول سکتے ہیں ہمیں اس کے نٹ کو کھولنا ہوگا یہ بیچ والا جو نٹ ہے یہاں بیچ میں اسے ہمیں کھولنا ہے اسے کھولنے کے لئے پہلے سے آپ نے اس میں تیل ڈال کے چھوڑ دینا ہے اور پھر اس کے بعد آرام آرام سے اسے پیچکس کی مدد سے اس میں چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں پیچکس کی مدد سے میں نے چھوڑ دے گے اس کو کھول دیں یہ دیکھیں یہ نٹ ہے اس کے اوپر کٹ لگا ہوا ہے کہ اس میں جا کے پیچکس اس طرح سے پھز جائے اب جیسا کہ ہم نے اسے کھول لیا ہے میں نے اس طرح کپلنگ لیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس میں نٹ والا یہ بنا ہوا تھا بلکل سیم اسی طرح کہ ہم نے کپلنگ پہلے سے لیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس یہ مشین ہے تو پہلے آپ اسے کھولیں گے اسے لے جا کے مارکٹ میں اسی طرح کپلنگ پرچیس کر کے پھر آپ لائکس میں لگائیں گے آپ اس کی پرانی کپلنگ کو کھولنے کے بعد پھر سائز دیکھ کر اور اس کے ٹائپ دیکھ کر پھر اس کپلنگ کو خریدیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اب جیسا کہ ہم نے اسے نکال لیا ہے دوبارہ اسے ہم اس طرح سے لگا دیں گے اور یہ دیکھیں یہ واشر ہے یہ واشر ہم اندر کے سیڈ لکھیں گے اور اوپر سے یہ نٹ لگا دیں گے اب جس سیڈ سے نٹ کھلتی ہے یعنی عام طور پر تو اس طرح ہمیں ٹائٹ کرنا ہے یعنی کلاک وائس ہم نے اس کی چوڑیوں کو کھولا تھا اب انٹی کلاک وائس اس کی چوڑیوں کو بند کریں گے یہ کپلنگ ریپلیس ہم نے کر دیا ہے اور آپ دیکھیں یہ اس میں بالکل جام ہو چکا ہے اچھی طرح سے فٹ ہو گیا ہے اور یہ اب ہم اسے اس طرح سے لگائیں گے اور اسے چلا کے چیک کریں گے کبھی بھی جوسر بلینڈر مشین کو اس طرح خالی حالات میں نہ چلا ہے اس کے اندر پانی وغیرہ ہونی چاہیے اس طرح خالی چلانے سے اس کے بوش وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے اسے لگا دیا ہے تو اب ہم اس کی فائنل ٹیسٹنگ کرنے جا رہے ہیں دوستو یہاں پہ جیسا کہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ اس کا ربڑ وغیرہ گھستو نہیں گا تو یہ بالکل پروپر ہمیں نظر آ رہا ہے بالکل صحیح ہے اور یہ صحیح طرح سے فٹ بھی ہو جا رہا ہے اور صحیح طرح سے اس کی ورکنگ بھی ہے سو فائنلی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو کا بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستو کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا عورت میں پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ